جو لو باہر بہر مشن تو مجھے ہونے کی میں ثابت کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے اس حادثے سے پہلے وہ غلط تھے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ انٹیلیجنس آدارے ہی کر رہے تھے کیا وہ گھسپٹیے ہی کر رہے تھے اور یہاں تک آپ چھوڑ دیں غلیل بردار کو چھوڑ دیں ڈینڈا بردار کو جو قانون نافذ کرنے والے آداروں سے زمان پار کے ساتھ سلوک ہوتا رہا اب آ جائیں آپ پرویز علی کے گھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرویز علی کے گھر بھی جب پولیس گئی تو وہاں سے بھی پیٹرول بم پھینکے گئے مجھے یہ بتائیں کہ وہاں بھی ایجنسی گز گئی تھی یار ان کی تربیت نہیں نہیں جو آپ ڈی این اے کی بات یہ کر رہے تھے اصل بات یہ ہے کہ اس جماعت کی ٹریننگ تربیت یہ تھی کہ پرویز علی جیسا بندہ بھی شامل وقت حضر صاحب جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا ابھی کہ آج وہ سما نہیں تھا زمان پار کے بھار جس طرح ہزاروں کے قریب لوگ جمع ہوتے تھے وہاں میں عمران خان کی پروٹیکشن کے لیے اس کو آپ کیا انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ سٹیٹ کا ریزولف اس سے لوگ ڈر گئے ہیں یا عمران خان کی گرفتاری پر جو رد عمل آیا اور عمران خان نے اس کی اب تک مضمت بھی خیر نہیں کی اس کو لے کے کچھ لوگ مترفر ہوئے ہیں تحریک انصاف کے اندر سے نہیں کامران میرا خیال ہے زیادہ تو خوف کا عمل ہے اس میں ڈسپوائنٹ ضرور ہوئے ہوں گے لوگ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہوں دیکھئے جو لوگ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یہ ایکسائز اور جعوید لطیف صاحب یہاں باٹھے ہیں یہ ایکسائز اسی کی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی اسی طرح بیانات ٹیلیویجن پر لا کے کروائے جاتے تھے ایم کیو ایم کی تو ایک پوری ہسٹری ہے کہ سامنے لا کے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کروائے جاتا تھا اور وہی سارے لوگ اس سے پہلے جتنا بھی عمران خان نے فوج کے خلاف ایک بیانیاں بنایا اور ایک کنفرٹریشن کی تھی پارٹی کا کوئی ایک بندہ جانے کو تیار نہیں تھا مطلب یہ آج کا معاملہ نہیں جب سے پاکستان کے آرمی چیف کو انہوں نے غدار کہا تو یہ کوئی کم چارشیڈ نہیں تھی جس طرح جلسوں میں حلف لے رہے تھے یہ فوج کے خلاف اس کے باوجود کوئی پارٹی کو چھوڑنے آج کیوں یہ چھوڑنے میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کامران یہی چیز کو دیکھنے کی ضرورت دیکھئے میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ نو مئی کے واقعات جو ہیں ان کے سارے ملزمان کو سزا دیں لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا تاثر بہت مختلف جائے گا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا تاثر یہ جائے گا کہ آپ اس کی آرمیں ایک پارٹی کو تخصیم کر رہے ہیں ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مدد صاحب اگر لوگ خودی مترفر ہو رہے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے آپ نے بھی خود کہا کہ لوگ ڈسپوائنٹ بھی ہیں کامران کامران یہ بتائیں کیا علی زہدی خود وہ ہو رہے تھے کیا جو لوگ جو لوگ اس وقت بڑھ کے گئے ہیں آپ انویسٹیگیٹ کر لیں نہیں نہیں میرے بھائی آپ انویسٹیگیٹ کر لیں کامران اس چیز کو کہ کتنے لوگوں نے جو ہے پارٹی نہیں توڑنی چاہی میں آپ سے ہنڈر پرسن اگری کروں